سوالہ تھے دوستو آپ کے اپنے چینل اونسٹڈی کلاس پر میں آج آپ لوگوں کو بہت بہت امپورٹینٹ کوشن بتانے والا ہوں جس میں آپ کو بنس سے ریلیٹڈ کوشن ملیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بنس کے کون سے سنستاپک تھے اور ان کے جو انتیم ساسکتے ہیں اگر اس طرح کے کوشن جو بھی ہوں گے اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے آج تو بہت ہی آج کا جو اپیسوڈ ہے بہت اچھا ہونے والا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ مورے سمراجے کے پتن کے بعد مگت چھتر میں یعنی کہ ہم لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں انیلائیسیس کو اس کے بعد کوشن ابجیکٹیب کریں گے اور آپ کو پتا ہو جائے گا آپ جو بھی اگزام کے تیاری کر رہے ہیں کہ کوشن ہم کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے کس کو پکرنا ہے جس سے ہم کو اگزام وہاں پر کوشن آ سکتا ہے تو میں ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے ایمپوٹینٹ جو ہے کوشن کو بتاتے چلتا ہوں اگر آپ لوگ اور بھی ڈیپلی پرہائی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ بہت لیو پی ایسی جیسے اگزاموں کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دم اس کو ڈیٹیل میں پرنا ہوگا تو میں ابھی جو ہے جو کوشن ابجیکٹی میں بنتا ہے بیہار ایسے سے یا ایسے جتنے بھی جو کوشن ہے جس میں آتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی ایمپوٹینٹ کوشن ہے ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس کو اسکرپ مت کیجئے گا چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسٹارٹ ہو چکا ہے کہ مورے سمراجے کے پتن کے بعد مغد چھیت میں سونگ بنس کی استاپنا ہوا پوچھا جاتا ہے سوال کہ مورے سمراج کے بعد مغد میں کس بنس کی استاپنا ہوا تو کون سے بنس کہیں گے سونگ بنس جس کا سنستاپک پسے میتر سونگ تھا کہے گا سونگ بنس کے سنستاپک کون تھے تو پسے میتر کون تھے پسے میتر اور انتی مورے سمراج کون تھا مورے سمراج تو بریہ درت کا سناپتی بری درت کا سناپتی اگلا پوائنٹ جو آپ کا بنتا ہے وہ ہے یہ اتحاس میں انڈو گریگ کے نام سے بکھیات ہے بیکٹریا کے یونانی سب سے پرشید یونانی ساسک وہ ہے منانڈر تھا سب سے پہلے اگر پوچھا جائے کہ سب سے پرشید یونانی ساسک کون تھا تو آپ کیا بتائیں گے سوری لائٹ چلا گیا تھا تو آپ لوگ چلیے دھیان سے دکھیں گے کہ سب سے پرشید یونانی ساسک اگر پوچھا جائے تو منانڈر کیا تھا منانڈر تھا بہت ہی باریکی سے آپ دیکھتے جائیں گے بہت ہی اچھا اچھا کوششن ہے اب جو ہے جو بہت سائتے میں ملند کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی کہ جانا جاتا ہے بہت سائتے میں کس کے نام سے منانڈر کو جانا جاتا ہے ملند ٹھیک ہے نا اس کو دھیان میں آپ کو رکھنا ہے اگلا جو پوائنٹ آپ کا بنتا ہے سکھ سکھ جو ہے یون ساسکو کے پتن کے بعد یون ساسکو کے پتن کے بعد ستھیان یا سکھ ساسکو نے اپنی ستہ استعپید کیا ٹھیک ہے اس کو دھیان میں آپ کو رکھنا ہے اگلا جو ہے یہ جو ہے اُتری بھارت کے بھاگوں میں ساسن کیا یہ چھترپ کہلاتے تھے کیا کہلاتے تھے سکھ کو چھترپ کہتے تھے ٹھیک ہے نا ان کے ایک مہتپون ساکھا اجین کے چھترپوں کی تھی اجین کے چھترپوں کے تھی ٹھیک ہے نا رودر آمن مہتپون ایک پرشید راجہ تھا اس کے جونہ گھرڑ ویلیک سے دچین بھارت کے ساتھ بہن ایبم کشمہن کے ساتھ ان کے سنگرس کی جنکاری پرابت ہوتا ہے رودر آمن مہتپون پرشید راجہ تھا کس کا سک کا ٹھیک ہے نا تو اس کو بھی دھیان میں آپ کو رکھنا ہے اگلا جو ہے کسان بنس بیدی ایسی اکرمنوں کے کسرنگلہ میں کسانوں کا آسان سب سے مہتر پر رہا کسان یوچی قویل ملہ کا ایک سکھا تھے کس کا قویل سکھا تھے تو کسان یوچی قویلہ کا اس کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا جو ہے اس بنس کا سب سے مہان ساسک کنیسک تھا کون تھا کنیسک ایک دم دھیان میں رکھنا ہے کسان بانس کا جو ساسک تھا کنیشک تھا ٹھیک ہے نا اس کے سمجھے کہ کسان سوراجہ کے انترگت آفگانستان سندھو بیکٹریہ پارتھیا آدھی کے پردیش سملیت تھے اگلا آپ کا پوائنٹ بنتا ہے وہ ہے کہ کنیشک مغد پر آخرمن کر پرسید ویدوان اسو گھوشکی کو اپنی راجدھانی پوروس پور پیسابر لے آیا تھا اس کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے پھر آپ کا جو نیشک پوائنٹ بنتا ہے کہ ریشم مارک جہاں سے روم ایوم چین کے بیچ ریشم کا بیپار ہوتا تھا پر کسان سمراجہ کا نیانتران تھا کس کا نیانتران تھا کسان سمراجہ کا پھر آپ کا جو اگلا ہے پوائنٹ اسو گھوشکی علابے پارسوس بسومیتر ناغہ آرزون آدھی اس کے راج سوا کے رتن تھے اس کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے پھر آپ کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی تری دیو برما بشنو اور محس کی دھارنا کی پرولتی ہوئی کہ اس کے بہت دھرم کے بشتار کے بعد اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہے نا تب یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے سے لیتے ہیں تو پسیہ مطر گنگا نے برہمن دھرم کو بڑھاوا دیا جس سے یگے اور کیا ہوا بلی کی پرتا کا بکاس ہوا اس کے ساتھ ہی تری دیو یعنی کی برما بشنو محس جو ہے اس سب کی پوجہ ہونا شروع کیے گئے کئی بھی دیشیوں کو اس دھرم کو اپنا لیا گیا ہے تو اسی طرح سے آگے اگر ہم لوگ پرے پوائنٹ کی بات کریں تو ہندو یونانی ساسکو نے اپنے سکھوں پر بہت چین انکت کیے یہ بھی ایکجام میں بہت بار پوچھا گیا کہ ہندو یونانی یون ساسکو نے اپنے سکھے پر بہت چین انکت کیا بہت چین انکت کرنے والے کون تھے ہندو یونانی ٹھیک ہے پھر ہے اگلا جو ہے پوائنٹ ہوا ہے کنیسک بہت دھرم کا انوائی ہو گیا کنیسک جو ہے بہت دھرم کا کیا ہو گیا انوائی ہو گیا یعنی کہ ان کے حساب سے چلنے لگا ان کے دھرموں کو ماننے لگے تو چلی اگلا جو پوائنٹ ہے کہ بیپار کے کرم میں انیک بھارتی بیپاریوں نے کاسگر خوتان چارکند تورفان میرن آدھی اسطانوں پر بیپار کیندر کی اسطاپنا کی گئی تو یہ بیپار کیندر تھا اس کو بھی دھیان اگلا جو پوائنٹ بنتا ہے مہاتمہ گاندی کی مرتو کی تورند بادی ان کے سکھاؤں کے سوندھ میں بعد بیواد پر آرام ہو گیا جس کے شروع کیا ہوا بہت سکھا جو تھا وہ دو بھاگوں میں بٹ گئے ہینیان اور مہایان یہ بھی ایمپورٹنٹ بات ہے تو ہینیان سکھا مہیان بودھارم میں بھاکتی کی افدھارنہ کا بکاس ہوا ٹھیک ہے نا اس سب کو ایک دام آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے اپجیکٹی بھی آپ لوگ کو کرائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اپ بڑھنے بڑھنے یا نہیں یہاں پر تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ ان میں تورن اور ریلنگ کی سجانے کے لیے لکری اور ہاتھی کا دانت کا سندر اپیوگ ہوتا تھا اب اگلا جو پوائنٹ آپ کو بڑھنے والا ہے سیلی سے کیا ہے سیلی تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سونگ سیلو سونگ سیلی سونگ کلا مستوب کے چار اور کی اونچی چہار دیباری بنائی جاتا تھا جیسے بھارہوت اور سانچی کا اس کلا کا ادھارن ہے جیسے کہ آپ لوگ سیلی کے بارے میں دیکھیں تو ابھی جو آیودیا میں جو رام مندر بنا ہے وہ کون سے سیلی ہے پتا ہے نا آپ کو کون سے سیلی ہے آپ کو پتا ہے ناغر سیلی ہے تو اسی سیلی میں بھارت یہاں پر ہے اس سیلی کا دیکان سیلی بودھ کے جیون یا ترہ سماندی ہے گندھار کلا کیا نیک مورتی لاہور تتہ پیسیابر کے سنگرالوں میں سرچ چیت ہے بھارت کے باہر اس کلا کا بیاب پر باب ہے اس سیلی کا انڈو گریک سیلی سوچ سے اگر آپ لوگ اگر بی پی ایس تیار کر رہے تو اس کے سبجیکٹی کے لیے بات آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو اس کو آپ لوگ نوٹ کر سکتے اگر آپ کے پاس ہے تو دیکھ سکتے تو چلتے ہم لوگ افجیکٹی کوششن کی طرف آپ لوگ دیکھیں گے کی کون کون سے کوششن آپ کو آ گیا چلی پہلا جو ہے پرسی دیونانی ساسک کون تھا تو آپ لوگ کو ہم بتائے تھے یا آپ لوگ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کی کون تھے پرسی دیونانی ساسک منانڈر کیا تھا منانڈر آپ کو پتا ہوگا پھر آپ کا نیش کوششن بنتا ہے سنگ بنس کا سنسطا پر کون تھا تو یہ بھی آپ کو سٹارٹنگ میں ملا تھا پسی میتر سنگ پھر آپ کھالی جگہ میں آپ دیکھیں گے تو مورے بنس کے بعد کون سا بنس اس کے بعد مغد پر ساسن کیا کون کیا تو آپ کو پتا ہی تھا راجہ بھارت میں ڈینس سے آئے کہا سے آئے تو آپ کو بتانا ہے کون راجہ کرو بھارت یا اس کا اور بھی جگہ کا نام بھی دے سکتے ہیں سدارسن جھیل کی مرمت ڈینس نے کرائی سدارسن جھیل کا مرمت کون راجہ کر بھائے تو یہاں پر جھل میں آپ لوگ سائد اس میں نہیں دیکھے ہوں گے پر یہاں پر اپجیکٹی کوششن بنتا ہے تو اگر پتا ہے یا اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے تو آپ کو مل جاتا تو وہاں پر ہم نے mistake کیا جو آپ کو نہیں ملا ہوگا تو جیسا کی اس کا answer آپ کا چل جائے گا کس ساتھ رودر دمان رودر دمان سدارسان جھیل کا منا مسید دیکھے تے کہی پر آپ mistake ہو رہا ہے آپ ایک بار اور دیکھ سکتے ہیں دینس کے سب سے پرشید راجہ کنیس کتھے کس کے راجہ کنیس کتھے تو یہ بھی آپ لوگ کے اوپر کرتے ہیں چھوڑتے ہیں کمنٹ ضرور کریں اور جب اتحانس قدم ہوگا تو آپ لوگوں کو بھوگول کی طرف لے چلیں گے بھوگول میں بہت ایمپورٹین کوششن رہتا ہے تو آپ لوگ کو دکھت نہیں کرنا ہے تو آپ کو میں سوٹ کر دے رہا ہوں آپ لوگ دیکھیں گے اور چینل سے جھوڑ جائیے شکریہ دیکھیں